امران خان اساسوں میں ڈیکلئر نہیں کی ریفرنس میں الزام الیکشن کمیشن نے انیس ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا فیٹیف کی گریلیس سے نکلنے کے لیے پاکستان کے امکانات روشن فیٹیف کا دو روزہ اجلاس آت سے پیرش میں شروع ہوگا پاکستان کا نام گریلیس سے نکالنے کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں وزیر مملکت ہنا ربانی خر وفد کی قیادت کریں گی پاکستان فیٹیف میارات پر عمل درامت کرنے والے ٹاپ ٹین ممالک میں شامل ہے ہم نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا جی وہاں کے اتھارٹیز کے ساتھ میں نے کیا ہے ہماری جو ڈسکشن کے بعد وہاں کے اتھارٹیز نے آئے میں ورڈ بینک کو اس کوئی لینے دینا نہیں میں یو اس اتھارٹیز کی بات وہ دے آئے گریٹ کہ جی آپ اپنے اگر لینا ہو تو ہمیں کوئی افراز نہیں ہے وزیر خزانے میں دورہ امریکہ میں واشنٹن کو رام کر دیا روسے تیل کی خریداری کی راہ میں رکاوٹیں ختم ہو گئیں امریکہ کے اعتراضات دور ہو گئے سابدار کہتے ہیں ٹیم نے کام بھی شروع کر دیا کچھ شہ کے بھارت سے بھی کم قیمت پر تیل مل جائے امریکہ سے واپسے پر آج نیوز کے پرگرام فیصلہ آف کا میں گفتگو کہا ایشن ڈیولپمنٹ بینک سے ڈیڑھ ارب ڈالر کا مہایدہ تقریباً تیہ ہو گیا پیر کو دسخت ہوں گے تین دن میں رقم بھی مل جائے گی گست کے اندر اسمبلی خود ہی تہلی ہوں گی پلائریٹی کی تلاش میں تو مذاکرات کرانے کی کوشش کر رہا ہوں گا تاجب یہ ہے کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے کہ جب وہ نواز شریف صاحب سے مشورہ ہوا تو آئی نہیں تھا آپ کی امید کو میں اگر گیج کرنے کی کوشش کروں سیونٹی پرسنٹ نننٹی پرسنٹ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں گے ضرورت سو فیصد ہے صدر ممکت آر ایف الوی کا ملک کو سیاسی تصادم سے بچانے کا عظم آج نیوز کے سینئر انکر پرسن شوکت پراچے سے خصوص گفتگو میں کہا ہم تائناتی پر مشاورت کی رائے دینا کوئی غیر آئینی اقدام نہیں تھا رفاق کی وزراء نے بھی عباس شریف سے مشاورت کی بات کی کیا وزراء کی رائے بھی غیر آئینی تھی وزیراعظم شباز صریف کو کہنا ہے کہ امران اپنے دور حکومت میں کہتے تھے کہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا اب کہتے ہیں بات چیت کے لئے تیار ہوں یہ کوئی طریقہ نہیں تاہم ہم قوم مفاد کے خاطر ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں ملک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے چند دن میں کال دوں گا امران خان کا سرگودہ یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کہا یہ سیاست نہیں حقیقی ازادی کے لئے جہاد ہے چوروں کی غلامی سے بہتر ہے ہم مر جائیں لانگ مارچ کا اعلان چند دنوں میں یا ہفتے بھر میں ہو جائے گا واد چودری کی پریس کانفرنس کہا کال دینے سے پہلے ہی اسلامباد کو کنٹینر سے بھر دیا گیا ہے جتھے لانے کا حکومتی الزام مسرد رانہ سناللہ کے بیانات کو غیر جمہوری قرار دے دیا سپریم پورٹ نے لانگ مارچ کے خلاف پہلے سے کوئی بھی حکم جاری کرنے کی حکومتی درخواست مسرد کر دی کہا ہے حکومت قانون کے مطابق صورتحال سے نمٹ سکتی ہے عدالتی مداخلہ تے درکار ہوئی تو چھٹی کے دن بھی آئیں گے اٹامی جنرل کو تھوست مواد پیش کرنے کی دایت سیاسی رحمہ نے عدالتی حکم کے خلاف ورزی کی تو سنگین نتائج ہوں گے خبردار بھی کر دیا پیپلز پارڈی اور ایمکیم کے درمیان بلدیاتی ترمیم کی مساویدے پر اتفاق ہو گیا خاجہ اظہار الحسن کہتے ہیں رابطہ کمیٹی مرحلہ وار تجاویز تیار کر کے پیپلز پارڈی کو بھیجے گی آرڈیکل چالیس ایکیرو کے مطابق بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ کہا ہم عوام کے لئے اختیارات مانگ رہی ہیں فیصل آباد میں ایف آئی سائبرکرم سائل کی کاروائے مرم نواز کو قتل کی دھمکیاں دینے والا ملزم گرفتار اسم نمی ملزم کے خلاف مقدمہ درج آج عدالت پیش کے جائے گا متنازع ٹریٹ پر گرفتار آزم سواتی کی درخواست زمانت پر فیصلہ آج سنائے جائے گا مزرشتہ روز اسلام آباد کی سپیشل جج سینٹرل نے فیصلہ محفوظ کیا تھا قوم اسمبلی کے رکن کو ایوان کے آہاتے سے گرفتار نہیں کیا جا سکے گا اسے رکن کے پرڈکشن آرڈر بھی لازمی جاری ہوں گے قوم اسمبلی میں اکثرتی رائے سے اترامی منظور کرنی رکن کو گرفتار کرنے کے لئے سپیکر سے اجازت لینا لازمی قرار پرڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد پارلیمنٹ لوجز میں رکن کی رہائشگاہ کو سب جیل قرار دیا جائے گا نون لیگ کے زندہ انتقابات میں ناکامی کے بعد نواز صرف متحرک پارٹی منظم کرنے سے مطالق بڑے فیصلے کر لئے لیگی رہنماؤں کے وضاحتیں تسلیم نہیں کریں گے لیگی قائد کا حکومتی اور پارٹی عہدے علیدہ کرنے کا انڈیا وطن واپسی تک پارٹی کا عبوری سیٹ اپ کو بنانے پر غور مرین نواز کو قلیدی کردار دینے کا فیصلہ کسی صوبے کو گندوں میں امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے دنوں کی کمی کا کسی کو فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے امرجنسی حالات میں ایک ڈالر بھی فضول خرش کرنے کے متحمل نہیں ہیں وزیراعظم نے واضح کر دیا کہا پنجاب اور خبر پختونخواہ اگر بیج لینا نہیں چاہتے تو ان کا اپنا فیصلہ ہے دونوں صوبائے حکومتیں بیانبازی سے اشتناب کریں وزیراعظم پنجاب چودری پر ویزلا ہی کہتے ہیں شریف خاندھان آتا ہے ڈرامے رچا کر چلا جاتا ہے تلگنگ میں جلسے سے خطاب کہا سارے ٹبر نے سچ نہ بولنے کی قسم کھائی ہوئی ہے گندوں کے معاملے پر شباز صریف کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے پیولز پارڈی میری فیملی ہے دوسری جماعت میں شمولت کا کوئی امکان نہیں اختلاف رائے ہر جماعت میں ہوتا ہے اعتزاز ایسنگ کی گفتگو کہا پیولز پارڈی جمہوری جماعت ہے مذہب کوئی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتی آرمی چیف سے متحدہ عرب امرات کے سفیر کی ملاقات دونوں ممالک کے درمیان مختلف شبوں میں تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئیس پی آر کے مطابق بیلجیم کے سفیر نے بھی سپس ہلار سے ملاقات کی بیلجیم کے سفیر نے پاکستان مصرہ پر اظہار افسوس کیا برطانوی وزیراعظم لیسٹوس کا مصافی ہونے کہہ رہا لیسٹوس نے بادشاہ چارلز کو اسٹیفے سے آگا کر دیا کنزوریٹیف پارڈی کی سرباہی بھی چھوڑنے کا فیصلہ کہا تبدیلی تبادہ پورا نہیں کر سکی میں وزیراعظم کے انتخاب تک کام کرتی رہوں گی بورس جانسن، سونگ، جرمی، ہونڈ اور پینی مورڈرنان وزیراعظم بننے کی دور میں شامل اپوزیشن لیڈر نے عام انتخابات کا مطالبہ کر دیا مہنگا دودھ بیچنے والوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے ستھرہ دکاندار گرتار اور پینتس دکانوں کو سیل کیا گیا ہے وزیر اطلاعات سندھ شرجی المیمن کی پریس کانفرنس کہا کراچی میں جرائم کے خاتمے کی کوششیں جاری ہیں کراچی میں سریٹ ٹرینسر بہت جلد کابو پالیں گے گورنر سندھ کامرانٹی سوری کی میڈیا سے گفتگو کہا کراچی میں جرائم کے خلاف بھرپور کاروائی جاری ہے منظم کراچی مرتبہ وحاب شہر کی بہتری کے لیے پرازم ہیں کراچی سمیل سندھ بھر میں سینجی سٹیشنز آج سے آئندہ بہتر گھنٹے تک بن رہیں گے سینجی سٹیشنز چوبیس سکتوبر کو کھلیں گے تمام جنرل انڈیسٹریز اور کیپٹیف پاور کی گیس اتوار کی صبح آٹھ بجے سے چوبیس گھنٹے کے لیے بند کی جائے گی گھوٹکی میں تیز افتار کار نہر میں جاگری ہاتھ سے میں دو فرانت جانبہت ہو گئے لاشک اسپتال منتقل کر دیا گیا وزیر آباد میں گھر میں ڈکیتی مسلح ڈاکو اہل خانکو یا غمال بنا کر تیس لاکھ روپے نخد اور چالیس سولے اطلائی زبرات لوٹ کر فرار جاتے ہوئے گراج میں کھڑی پچاس لاکھ سے زائد مالت کی کار بھی لے گئے مقدمہ درج چجا بعد میں چور لڑکی کے جہیز کا قیمتی سمان تلائی زبرات نقدی لے اڑے سوات میں سکول وین پر حملہ دشتگردی کا واقعہ نہیں وین ڈرائیور کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ایک ملزم کو گرفتار کر لیے گیا ہے آج جی خیبر پکتونخواہ کی پریس کونفنس دو ہفتے قبل سوات میں سکول وین پر فارنس سے ڈرائیور جنبھاک اور بچہ زخمی ہو گیا تھا موسیقی